دھونی علیہ دے نہ دیکھو کا منگوہ دے سچ پانی تٹورا کی در ناری مار ناری اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین فلم انڈسٹری میں یوں تو بہت سی خوبصورت اداکارائیں اب تک پردہ سکرین پر جلوہ گر ہو چکی ہیں مگر ایسے دلکش چہروں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے جنہیں ہم حقیقی معنوں میں حسن اور دلکشی کی زندہ تصویر کہہ سکتے ہیں انتہائی حسین اور پریوں کی داستانوں والا سراپا رکھنے والی اداکارہ خانم بھی انہی چند فلمی فنکاراؤں میں سے ایک ہے جس نے اپنے حسن سے دیکھنے والوں کو ورتائے حیرت میں ڈال دیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے خانم کا تعلق بنیادی طور پر پنجاب کے ایک بڑے شہر گجرا والا سے ہے جہاں بچپن سے ہی اس کی بے مثال خوبصورتی کے چرچے سارے خاندان میں پھیل چکے تھے اور اسے دیکھ کر فیملی میمبرز اور ملنے جلنے والے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ لڑکی تو بالکل فلمی ہرنو جیسی ہے ایسے ہی تفسروں اور باتوں کی وجہ سے خانم کے معصوم دل میں یہ بات گھر کرنے لگی کہ وہ بڑی ہو کر فلموں میں کام کرے گی خانم کی فیملی لاہور شفٹ ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی خانم کی زد کے آگے اس کی غیر فلمی فیملی نے اسے پردائے سکرین پر آنے کی اجازت دے دی پچاس کی دہائی میں حسن کی دیوی کے بعد قسمت بھی خانم پر مہربان ہوئی اور اسے فلم سیلاب میں چائلڈ سٹار کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا اپنی پہلی ہی فلم میں اداکاری اور کیمرے کو فیس کرنے کی صلاحیت نے خانم کو فلم میکرز کی توجہ دلانے میں اہم کردار ادا کیا شہری بابو اور پتن دو ایسی فلمیں تھیں جو باکس آفیس پر بہت کامیاب ثابت ہوئیں خانم بھی ان فلموں کا حصہ تھی شائقی نے فلم کے ساتھ فلم سازوں نے بھی خانم کی شکل میں خوبصورت اور قداور اداکارہ کو نوٹس کرنا شروع کر دیا فلم انڈسٹری میں خانم کو جلد ہی اداکارہ فردوس کا متبادل قرار دیا جانے لگا کوکے اپنے فلمی کیریئر کے دوران خانم نے اردو اور پشتو فلموں میں بھی کام کیا مگر اس کی جسمانی ساخت اور سرو کا دیئے ثابت کر رہا تھا کہ وہ پنجابی فلموں کی جٹی کے لیے زیادہ موضوع رہے گی ہائے 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 یہ ہاتھا تیری اداہ ہے یعنی بین تیرے جگر کو چھال نہیں کر دینی یہ نہیں دارا نہیں کھریب گھر بھی دی ضرورہ پر میں نے ایزر تیڑی ہے میں ماریا کو لوگوہ ہو چاہیے نامور فلم میکر انایت حسین بھٹی نے خانم کو سولو ہیروین کے طور پر اپنی پہلی سرائکی فلم دھیان نمانیا میں کاسٹ کیا یوں خانم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کی پہلی سرائکی فلم کی ہیروین بن گئی دھیان نمانیا ایک امدہ سماجی فلم تھی جس نے اچھا بزنس کرتے ہوئے فلم ساز کو خسارے کا شکار نہیں ہونے دیا مگر عجیب بات تھی کہ بہترین اداکاری اور شاندار رکس کے باوجود بھی خانم مقبولیت کے اس حدف کو نہیں چھوپائی جس کی وہ حق دار تھی فلمی پندت شاید سچ ہی کہتے ہیں کہ حسن اور صلاحیت کے باوجود کامیابی صرف نصیب سے ہی ملتی ہے خانم میں سب کچھ تھا مگر بڑی ہیروینز والی قسمت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ صفحے اول کی اداکارہ وہ کوشش کے باوجود نہیں بن پائی پنجابی فلموں میں مطلوبہ مقام نہ ملنے کے بعد خانم نے کئی پشتوں فلموں میں بھی کام کیا مگر یہاں بھی وہ نمبر ون ہیروین کے منصب تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائی انیس سو بیاسی میں خانم کو ایک بڑے بینر کی بڑی فلم مرزا جٹ کے لیے اداکار شاہد کے مقابل صاحبہ کے تاریخی کردار میں کاسٹ کیا گیا فلم کے ہدایتکار مسود پرویز تھے جو اس سے پہلے لوک رومانوی داستان پر ہیر رانجا جیسی شاہکار فلم تخلیق کر چکے تھے مرزا جٹ فلم کو اگر دیکھیں تو یہ ایک بہترین پیشکش تھی جسے بہت محنت سے تیار کیا گیا اس کی موسیقی بھی بہت دل نواز تھی اداکاروں کی پروفارمنس اور شاندار ہدایتکاری کے باوجود مرزا جٹ صرف درمیان درجے کا ہی بزنس کر سکی اس فلم کی سپر ہٹ کامیابی میں رکاوٹ کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اسی کہانی کو لے کر جٹ مرزا کے نام سے بھی مقابلے میں ایک فلم بنا کر ایک ہی دن اس فلم کے سامنے ریلیز کر دی گئی جس میں یوسف خان اور انجمن نے مرزا صاحبہ کے کردار ادا کیے تھے مقابلے بازی کے اسی رجحان کی وجہ سے اس سے پہلے بھی کئی فلمیں فلم سازوں کو خسارے سے دو چار کر چکی تھی مگر یہ غلط روایت پھر بھی جاری رہی اور اسی روایت نے خانم کی ایک بڑی فلم مرزا جٹ کو باکس آفیس پر وہ بزنس نہیں کرنے دیا جو کرنا چاہیے تھا انیس سو چوراسی میں ہدایتکار ایم مکرم کی سپر ہٹ فلم لال طوفان میں خانم کو سائیڈ ہیروین کاسٹ کیا گیا اس فلم میں انجمن اور سلطان راہی مرکزی کرداروں میں موجود تھے جبکہ خانم کا پیر مصطفیٰ قریشی کے ساتھ بنایا گیا یہ پنجابی زبان کی ایک کامیاب ترین فلم تھی مگر وائے قسمت کہ یہ فلم بھی خانم کے کیریئر کو دوام بخشنے میں ناکام رہی اور فلم میکرز نے خانم کو اپنی فلموں کا حصہ بنانے میں کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا بشیرہ ان ٹربل اور ٹرک ڈرائیور جیسی تیسرے درجے کی ناکام ترین فلموں میں کام کرنے کے بعد دل برداشتہ ہو کر خانم نے روشنیوں کی دنیا کو خیر باد کہہ دیا اپنے کیریئر کا سورج غروب ہونے سے پہلے خانم نے فلم پروڈوسر صدیق خان کے ساتھ شادی کر لی صدیق خان خانم کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے اپنے ذاتی سرمایے سے خانم کو ہیروین لے کر پنجابی فلم فٹا فٹ بنائی تھی جو بری طرح ناکامی کا شکار ہوئی معلوم ہوا ہے کہ سلور سکرین کی دیو مالائی حسینہ خانم ان دنوں اپنی فیملی کے ہمراہ کریم بلوک اقبال ٹاؤن لاہور میں رہائش پذیر ہے اور اپنی گھرے لزمداریاں نبھا رہی ہے میرے دیکھنے والوں کو میراج کا یہ پروگرام میری آج کی یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تا کہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ناظرین جلد ہی کسی نئے پروگرام کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دوں گا اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ